ایک سو پانچ وے عرصہ علیہ حضرت کے مدنظر درگاہ علیہ حضرت سے ایک اہم پیغام تمامی لوگوں کو دیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عرصہ رضوی شروع ہونے میں صرف تین سے چار دن باقی ہے تمامی طرح کی تیاریاں زوروں سوروں سے چل رہی ہیں یا یوں کہا جائے کہ تمامی تیاریاں مقمل ہو چکی ہیں ایسے میں ظلہ پرشاشن اور درگاہ کے رضاکار دن رات تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن اسلامیہ میدان میں ظاہرینوں کے بیٹھنے کے لیے پندال، اسٹیج، وضو خانہ، سوچالے، کتابوں کے اسٹال اور چکت سالے، ریلوے پوچھتاچ، نگر نگام پوچھتاچ، شبر تمامی طرح کے لیے کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے یعنی کہ بات کی جائے تو جو ٹی میں گھٹیت کی گئی ہے وہ اپنا کام صاف طور سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نگر نگام اور ٹی ٹی ایز رضاکار ویبستہ بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں میڈیا پرباری ناصر قریشی نے بتایا کہ سجادہ نشیر مفتی احسن رضا قادری نے سبھی عقیدت مندوں سے اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہروازی عرص کے تینوں دن پہار سے آنے والے زائرینوں کے لیے درگا پر حاضری کا آپ سب سے پہلے موقع دیں جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے اور جو وقت نکال کر کے عرص میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو تمامی شہروازیوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ عرص سے پہلے پہلے یا پھر عرص کے بعد درگا شریف پر حاضری دیں تاکہ باہر سے آنے والے عقیدت مند آرام سے درگا شریف پر حاضری کر سکے کیونکہ شہر کے لوگ دس ستمبر سے پہلے یا پھر بارہ ستمبر کے بعد درگا عالی حضرت پر حاضری دے لیں جسے کی جو زائرین باہر سے آتے ہیں ان کو تقلیف نہ ہو آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ اور تمامی ملکوں سے لوگ بریری شریف آتے ہیں عرصے عالی حضرت میں شریک ہونے کے لیے ایسے میں تمامی لوگوں سے حضور صاحب سجادہ نے یہ اپیل کی گئی ہے وہ دس ستمبر سے پہلے یا پھر بارہ ستمبر کے بعد درگا شریف پر حاضری دیں وہی درگا پر کپڑوں کی چادروں کی جگہ فول پیش کرنا اپنی عقیدت کا اظہار پیش کریں کپڑوں کی چادروں پر خرچ ہونے والی رقم سے کسی غریب کی بیٹی کا سر ڈھک دیں کسی غریب کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے دلوا دیں یا پھر کسی چادر کو کتابیں یا بیماروں کو دوائیں مخیہ کرا دیں ساتھی ساتھ کپڑوں کی چادروں کے لمبے لمبے جلوس کی جگہ فولوں کی ٹوکری درگا پر پیش کی جائے کیونکہ کپڑے کی چادروں کے جلوس لمبے ہو جاتے ہیں اس سے بے وجہ کا شہر میں جام لگتا ہے یہ تمامی طرح کی باتیں جو ہے حضور صاحب سجادہ نے کہی ہے تو ان تمامی باتوں پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے دس ستمبر سے پہلے یا بارہ ستمبر کے بعد ہی لوگ درگا شریف پر حاضری دیں اس چیز کا تمامی لوگوں کو خاص طور سے خیال لکنا ہے اکثر ہوتا ایسا ہے ارس کے دوران ہی شہر کے لوگ بھی درگا شریف پر حاضری دینے جاتے ہیں بیڑ زیادہ بڑھ جاتی ہے جام جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو کافی زیادہ دشباریاں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی، ممبئی، اتراکنڈ اور خاص طور سے بیہار جیسے علاقوں سے لوگ آتے ہیں جنہیں کافی کافی وقت کے بعد درگا شریف پر حاضری دینے کا موقع ملتا ہے تو ایسے لوگوں کو حاضری دینی چاہیے جو لوگ عام لوگ ہیں، آسپاس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو درگا شریف پر پہلے ہی حاضری دینی چاہیے یافر شریف کے بعد میں لوگ حاضری دیں اس چیز کا خاص طور سے خیال لگنا ہے حضور صاحب سجادہ کی جو اپیل ہے وہ آپ تمامی لوگوں کو ماننی ہے باقی عرص کی تیاریاں زورو شورو سے چل رہی ہیں اور تیاریاں مقمل بھی ہو چکی ہیں تو آپ تمامی لوگوں کو ایک سو پانچ وے عرص اعلی حضرت کی تہیدل سے ببارک بات پیش کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سکر کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں